اب یہاں یہ دیکھئے کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ظالم پون ہے اس میں یا مسلمان ظالم ہے یا غیر مسلم ظالم ہے مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو مظلوم ہیں غیر مسلم ظالم کہ اے دن ہمارے خلاف دشتگردی کا الزام لگائے جاتا ہے فرانا کسی نہ کسی بہانے ہم کو ستایا جاتا ہے تو ہم مظلوم وہ ظالم ہیں قرآن کہتا ہے اس موجودہ محول میں مسلمان سب سے بڑا ظالم ہے مسلمان سب سے بڑا ظالم ہے ارے قرآن کہتا ہے ہاں کہاں کہتا ہے بھئی کہا اللہ تعالی نے وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ كَتَمَ شَهَادَتًا عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے کس کو شہادت ملی ہے اللہ کی جانب سے مسلمان کیا دلیل کہ اللہ تعالی نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ عُمَّةً وَسَطًا لِتَقُونُ شُهَدَ عَلْنَاكُمْ ہم نے تم کو بہترین امت منایا ہے تیسے تم گواہی دو انسانوں پر تو شہادت کس کو ملی ہے مسلمانوں پر مگر مسلمان کیا کر رہا ہے شہادت دے رہا ہے غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہے اللہ ماشاءاللہ شاید کچھ لوگ جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں اللہ ان پر رحم کھاتے ہوئے ہم پر بھی رحم ہو رہا ہے ورنہ ہمارا وجود ختم ہو جانا تھا تو سب سے بڑے ظالم تو ہم کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو صرف ہماری دنیا برباد کر رہے ہیں اگر ہم دین پر قائم ہیں اور دین کی دعوت دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ہماری صرف دنیا وہ برباد کر رہے ہیں ہماری آخرت تو منی ہوئی ہے اور ہم ان کو دعوت نہیں دکھر کہ ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں دنیا کی زندگی مختصر تو ان کا ظلم بھی مختصر آخرت کی بربادی کسی بڑی بربادی تو کون ہے بڑا ظالم ہے آپ سوچ کر دیکھئے تو اس کو قرآن کر رہا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے سب سے بڑا ظالم یہ ا 오 شرک کرتا ہے غط پوجہ کرتا ہے فنا کرتا ہے وہ ظالم نہیں اس کے بارے میں کیا کر رہا ہے قرآن وہ بھی دیکھے اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے آپ کے ذہن میں جو اسکال آ سکتا ہے اس کو بھی دیکھ کرتا ہے قرآن کیا کرتا ہے قرآن بلکل یہی سیغہ ہے جہاں مسلمان کے لئے کہا یہی سیغہ غیر مسلم میں بھی استعمال کیا جائے مگر شرط کے ساتھ کیا شرط ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اللہ کی آیت سنائی جائے جس کو اللہ کے کلام سنائی جائے دین کی دعوت دی جائے سمہ آردہ منہ پھر بھی سن کر کے انسنی کرتا ہے کہ یہ دیکھار باتیں کر رہی ہے تو تم اس کو دعوت دو پھر بھی نہ مانے سمجھنے کے باوجود تو وہ بڑا ظالم اور اگر تم اس کو دعوت ہی نہ دو اس کا تک دین پہنچے ہی نہیں تو تم پہلے ظالم تو ذرا سوچیں مسلمانوں سے کتنی بڑی غفلت ہو رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے غفلت میں کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ آپ اس کے آخرت پر بات کریں تو بھائی اگر ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ بیس فیصد کھائے ہیں یہاں آخرت کی ہے اسی فیصد غیر مسلم ہیں ہماری ساری محرک کس میں ہو رہی ہے اس بیس فیصد میں ہو رہی ہے ہمارے جمعے کے خدوے ان کے لیے کانفرنس سے ان کے لیے مدرس سے ان کے لیے ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اسی فیصد غم لوگر آداد کر رہے ہیں تو اس کا خمیادہ ہم کو بہتنا نہیں پڑے گا ہم نے ان کو دم جائے نہیں کہ ہم تم بھائی بھائی ہم سب اللہ کے بندے آؤ ایک اللہ کے بات کریں اگر ہم ان کو سمجھاتے تو میں سمجھتا ہوں یہ دن یہ نوبت نہیں آتی ہے اور یہ دن دیکھنے نہیں پڑتا تو آئیے آپ سے عہد کر لیجئے کہ ہم کو تو یہ کام کر رہی ہے جانتے نہیں تو کیسے کریں گے کہ ہم عہد کریں گے جانتے نہیں تو سیکھیں جو کر رہے ہیں اس کا ساتھ دیجئے کہ ہر شخص کا اس میدان میں اترنا کوئی لازم نہیں ہے جس کو اللہ نے جو صلاحیت دیا اپنی صلاحیت اس میں لگائے کہ جو کسی مجاہد کی ساد و سامان دیتا ہے کہ لو اللہ کے راہ میں کہ وہ بھی فی سبیلہ وہ بھی شریک ہے جہاد میں کوئی شخص جہاد میں گیا ہے اس کے گھروانوں دیکھ بھال کر رہا ہے تو کہا یہ بھی فی سبیلہ اس کا بھی سالم گیا جس کو اللہ تعالی نے جو صلاحیت دیے اس صلاحیت کہا تو اس میں حصہ لے بس یہ یقین کرے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہی ہے اگر یہ یقین کرنے کہ ہم کو کام کرنا ہی ہے اور اس کے بارے میں سوچے کہ ہم کیا کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم راستہ دکھائیں گے ہم راستہ دکھائیں گے جو ہماری راہ میں محنت کرے گا ہم ان کو راستہ بتائیں گے تم اس طریقے سے کر سکتے ہو اس طریقے سے کر سکتے ہو یہ طریقے ہیں تمہارے لئے تو آئیے ہم ٹھان لیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں عام لوگوں کے معنی میں نہیں پیدا کیا ہے اگر آپ بھی کمائے کھائیں مر جائیں تو یہ تو عام لوگ کمائے سب وہی کر رہا ہے تو پھر آپ کو کیا خصوصیت جبکہ آپ کا خصوصی انتخاب ہوا ہے اس کام کے لئے خصوصی انتخاب ہوا ہے اس کام کے لئے کیا دلیل کالتان نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي ہوج سباکم تم اللہ کے راہ میں بھرپور محنت کرو اللہ کے دین کو عام کرنے کے لئے بھرپور محنت کرو ہوج سباکم اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے اس کام کے لئے اللہ نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے کام کیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُ شُهَدًا عَلَى النَّاسِ رسول تم پر گواہ ہوں گے اور تم کو لوگوں پر گواہ ہی دینی ہے تو یہ کام کرو کروگے تو اللہ کی نسرت آئے گی تمہارے ساتھ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اگر اللہ کی مدد کروگے اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کروگے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور سن لو جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگئی کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا وَإِن يَنصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اگر اللہ تمہاری مدد کر دے فَلَا غَالِبَ لَكُمْ تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا تم اللہ کی رحمت چاہتے ہو اللہ کا کام کرو اللہ کا کام کرو اللہ تمہارے ساتھ ہوگی پھر غلبہ کس کا ہوگا تمہارا بات تمہاری سنی جائے گی حکومت تمہاری ہوگی کرو تو اللہ کا کام کریں گے بھئی انشاءاللہ سیکھیں گے اس کام کو کیسے کری آئے سیکھیں گے انشاءاللہ اس کام میں برسر کر حصہ لنگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو مردوں عورتوں سب کو اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے ہم سب کو دین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی تحقیقت آفرمائے اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور توحید پر وفات فرمائے اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو آمین وآخر دعاون الحمدللہ حرب العالمين والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ